اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کیا کیا ہوا تھا ورش 1962 میں آج بھارت اور چین کے بیچ یدھ ختم ہو گیا تھا 20 اکٹوبر 1962 کو چین کی سیناؤں نے جمہو کشمیر میں چشول اور ارونچل پردیش میں توانگ کی سیما پار کر لی تھی اور اسی وجہ سے یدھ چھڑا تھا اس یدھ میں بھارت کی طرف سے دس سے بارہ ہزار سینک میدان میں تھے جبکہ چین کی طرف سے اسی ہزار سینک لڑ رہے تھے چین نے 20 نوممر 1962 کو یدھ ویرام اور ویوادت کشیتر سے اپنی واپسے کی گھوشنا کی تھی اور اس کے بعد اگلے ہی دن یہ یدھ سماپت ہو گیا تھا اس یدھ میں ادھکارک طور پر 1383 بھارتیے اور 722 چینی سینکوں کی موت ہوئی تھی اس یدھ میں ملی ہار کی ٹیس بھارت کو آج بھی محسوس ہوتی ہے بھارت کے مہانوے گیانک سر سیوی رمن کا ندھن آج ہی کے دن ورش 1970 میں ہوا تھا سر سیوی رمن نے لائٹ سکیٹرنگ کے پرباہو پر مہتپون شود کیا تھا فیزکس میں اس ایفیکٹ کو انہی کے نام پر رمن سکیٹرنگ اور رمن ایفیکٹ کہا جاتا ہے 1930 میں سیوی رمن کو اپنے شود کے لیے نوبل پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا وہ ویگیانککشیتر میں نوبل پرسکار جیتنے والے پہلے ایشیا ہی بیکتی تھے سیوی رمن نے آپٹکس اور اکوسٹکس پر کئی کتابیں لکھی 1954 میں فیزکس میں ان کے یوگدان کے لیے سر سیوی رمن کو بھارت رتن سے سمانت کیا گیا تھا ورش 1783 میں آج دنیا کے پہلے ہاٹ ائر بلون یعنی گرم ہوا کے گبارے میں دو لوگوں نے اڑان بھاری تھی یہ کرشمہ فرانس کے پیریش شہر میں ہوا تھا اور آپ کو اس گھٹنا کا اعتحاسک سندر بتانا بھی آج ضروری ہے ستمبر 1783 میں مانٹ گولفیر برادرز نے پہلا ہاٹ ائر بلون دنیا کے سامنے رکھا تھا شروعات میں مانٹ گولفیر برادرز نے ہاٹ ائر بلونز پر اڑان کو لے کر کئی پریوک کیے کچھ میں ہاٹ ائر بلونز کو رسی سے باندھ کر اڑائے جاتا تھا اور کچھ میں چھوٹے جانوروں کو بھی بھیجا گیا تھا اور کئی پریوکوں میں سفل ہونے کے بعد 1783 میں آج انسان کو پہلی بار ہاٹ ائر بلون میں بینہ کسی رسی کی مدد کے اڑنے کا انوبہ ملا تھا یہ گبارہ مانٹ گولفیر برادرز نے بنائے تھا لیکن ان بھائیوں نے خود اس میں پہلا سفر نہیں کیا تھا ہاٹ ائر بلون میں پہلا سفر کرنے والے دو لوگ فرانس کے سامانے ناغرک تھے ہاٹ ائر بلون کو آپ پہلی ایسی فلائٹ ٹکنالوجی بھی کہہ سکتے ہیں جس کی مدد سے انسان کو آسمان میں اڑنے کی سویدھا ملی تھی اٹھارہ سو ستتر میں آج امریکی ویگیانک تھومس ایلوہ ایڈیسن نے دنیا کے سامنے پہلا فونوگریف پیش کیا تھا یہ ایک ایسا ینتر تھا جس میں آواز کو ریکارڈ کیا جاتا تھا اور بعد میں اسے سنا بھی جا سکتا تھا فونوگریف ہی آگے چل کر گرامو فون کے نام سے مشہور ہوا میوزک انڈسٹری کے لیے یہ ایک قرانتی کاری عوشکار تھا فرانس کے مشہور قوی ناٹککار اتحاسکار اور مشہور دارشنک والٹیئر کا جنم آجی کے دن ورش سولہ سو چورانوے میں ہوا تھا انہوں نے ساہیتک مہتو والے بیس ہزار سے زیادہ پتر اور سینکڑوں رچنائے لکھی تھی والٹیئر نے اپنی ایک قویتہ کے ذریعے فرانس کے شاہی پریوار کا مزاک اڑایا تھا جس کی وجہ سے انہیں قریب ایک سال کے لیے جیل کی سزا دی گئی تھی آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ مشہور ویگیانک آئسک نیوٹن نے گرتے ہوئے سیب کو دیکھ کر گرتوہ کرشن کا پتہ لگایا تھا نیوٹن سے جڑی اس کہانی کو لوگپریے بنانے میں بھی والٹیئر کی بہت خاص بھومی کا رہی تھی اور آج ورلڈ ٹیلیویجن ڈے ہے ورش 1996 میں یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی نے آپ کی اور ہماری زندگی میں ٹیلیویجن کے مہتف کو سمجھتے ہوئے اس دن کو ٹی وی کے نام کر دیا تھا ایکسپریمنٹ کے روپ میں پہلی بار ٹی وی کا استعمال 1920 کے دشک میں شروع ہو گیا تھا لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد ٹیلیویجن زیادہ لوگپریے ہوا سکوٹلنڈ کے انجینئر جان لاؤگی بیرڈ نے ٹیلیویجن کا عوشکار کیا تھا آج کا دن ہمارے اور آپ کے رشتے کے لیے بھی بہت بڑا دن ہے آپ کو بتا دیں کہ زی ٹی وی بھارت کا پہلا پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے اور زی نیوز بھارت کا پہلا پرائیویٹ نیوز چینل ہے اور ان دونوں کو ہی آپ کے گھروں تک پہنچانے کا شریح جاتا ہے ڈاکٹر سوباش چندرہ کو جو زی ٹی وی کے پرموٹر ہے اور زی کی وجہ سے ہی آج ہم اور آپ ہر روز مل پاتے ہیں تو ڈی ای نی میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور علاج کے نام پر آپ کو لوٹنے والے اسپتالوں کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیے اس گھور کلیوگ میں بے ایمان لوگوں اور سنستاؤں کا علاج کرنے کے لیے آپ کو خود ہی سامنے آنا ہوگا آپ شروعات کیجئے ہم آپ کی آواز ضرور بنیں گے نمسکر موسیقی موسیقی